لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اب جنت کے سلسلے میں جام شراب کی ذرا بات کر لیں جنت کی اس زمن میں جو ایک بات آتی ہے بڑی سراحتاً بات کر رہا ہوں پھر تفصیل سے پھر بات کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ بات حوروں کی ہو رہی ہے اور حسن کی ہو رہی ہے تو اس زمن میں یہ روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس کو مصنف ابن ابی شہبہ میں سے روایت کیا گیا ہے صفحہ نمبر ایک سو آٹھ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں تو یہ صحابی کا قول ہے اثر ہے اور کیونکہ یہ بات ہے جنت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی سنا ہوگا صحابی نے اسی لئے تو بیان کر رہے ہیں ونہ صحابی کے پاس تو اس کا کوئی علم ہے نہیں تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جنتی آدمی کے پاس ایک گلاس پیش کیا جائے گا جبکہ وہ اپنی بیوی کے پاس بیٹھا ہوگا وہ اس کو پی کر بیوی کے طرف متوجہ ہوگا پھر یہ کہے گا تو میری نگاہ میں اپنے حسن میں کئی گناہ پڑ چکی سبحان اللہ سبحان اللہ تو جام شراب ایسی ہے جس سے پینے سے حسن میں اضافہ ہو اسی طرح ہور کی پنڈلی کا حسن وہ تو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو ابن عبد الدنیا بھی اس کو لاتے ہیں الترغیب میں بھی آتی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود ہی اس کے راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی عورتوں میں ہر عورت کی پنڈلی کی گوری رنگت ستر پوشاکوں کے پیچھے سے بھی دکھائی دے گی حتیٰ کہ اس کا خابند اس کی پنڈلی کے گودے کو بھی دیکھتا ہوگا اتنی صاف شفاف اس کی جلد اندر کا گوشت مسلز ایوریتنگ سو کلیر بیوٹیفل اچھا اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی صفت میں فرمایا ہے کہ گویا وہ یاقود و المرجان ہیں الیاقود و المرجان یاقود ایک ایسا پتر ہے کہ اگر اس میں کوئی دھاگہ ڈالے پھر اس کو دیکھنا چاہے تو اس کو باہر سے دیکھ سکتا ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یاقود سے ان کو جو تجویر دی ہے کہ ان کی کلیرٹی آف دا سکن اتنی زیادہ ہوگی سبحان اللہ سبحان اللہ پھر اسی زمین میں ہور کے تاج کا ذکر بھی آتا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت زمین کی طرف جھاک لے تو آسمان و زمین کے درمیانی حصے کو خوشبو سے معتر کر دے اور ان کے درمیانی حصے کو روشن کر دے اور اس کے سر کا تاج دنیا اور اس کی ہر چیز سے قیمتی ہے تو اس کا ذکر بھی مل جاتا ہے اچھا پھر ہور کی تذبیہ کا ذکر بھی ملتا ہے الحادی الارواح میں صفحہ نمبر 278 پر کہ حضرت یحییٰ بن عبی قصی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہورنین تذبیہ پڑتی ہے تو جنت کے ہر درخت پر پھول لگ جاتے ہیں سبحان اللہ تو کیا اس کا لہن ہوگا اس کے لہن کے بارے میں بہنے بھی بات ہو چکی ہے کہ وہ ایسا لہن ہوگا کہ بس اس کو پھر انسان کی کانوں نے کبھی نہیں سنا ہوگا اچھا اسی طرح ایک روایت آتی ہے کہ ہور جب راستے میں چلتی ہے تو اس کی پڑلیوں کے پازیب اللہ کی تقدیس کرتے ہیں اور اس کی کلائیوں کے کنگن اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس کے سینے کا یاکوتی ہار ہسے گا اور دونوں پاؤں میں سونے کی جوتیاں ہوں گی جن کے تصمے موتی کے ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریں گے اور تقدیس و تمجید و تذبیح کی آوازیں سنی جائیں گی سبحان اللہ سبحان اللہ اسی طرح امام بخاری اور امام مسلم ہور کی چمک دمک کے بارے میں بیان ایک حدیث لاتے ہیں حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح کی ایک گھڑی یا شام کی ایک گھڑی اللہ کے راستے میں گزار دینا دنیا اور اس کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے اگر جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت زمین کی طرف جھانک لے تو تمام زمین کو روشن کر دے اور روح زمین معتر کر دے اور اس کے سر کا دوپٹہ دنیا اور اس کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے تو یہ تو ہور کی چمک اور دمک ہے پھر اس ہور کے ناز و نخرے بھی ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالی انہوں سے مروی ہے کہ اللہ تعالی کا دوست جنت میں ایسی حالت میں ہوگا کہ اس کی بیوی حرن این میں سے سرخ یاقوت سے بنی ہوئی چارپائی پر جلوہ افروز ہوگی جس کے اوپر نور کا قبہ سجایا گیا ہوگا جب اس کا شوہر اسے کہے گا کہ اب میں آپ کی آمد کا مشتاق ہو چکا ہوں تو وہ ہور فوراں اپنی سرخ یاقوت کی چارپائی سے سبز مرجان کے باغیچے میں اترے گی اس کے اترتے ہی اللہ جللہ شانہو اس ہور کے لیے اس باغیچے میں نور کے دو راستے بنا دے گی ان میں سے ایک راستہ تو اللہ تعالی زافران کا بنا دے گی اور ایک راستہ کافور کا بنا دے گی تو یہ ہور زافران کے راستے سے جائے گی اور کافور کے راستے سے واپس ہو جائے گی اور یہ اپنے اس چلنے کے دوران اتنے نخرے بھری چال چلے گی ستر ہزار نخروں سے بھری چال دکھائے گی یعنی وہ جو دنیا میں کیٹ ووک کے دلدادے ہیں یہاں تو موڈلز کی کیٹ ووک دیکھ دیکھ کر گناہ کماتے ہیں یہاں نظروں کو محفوظ کر لو یہاں نظروں کو جھکا لو یہاں نظروں میں پاکی لے آؤ اپنے رب کی حیاء کر لو وہاں تمہارا رب تمہیں نوازے گا اور یہ تو دنیا میں گند ہے خرافات ہے وہاں تو سب پاک ہے اللہ اکبر وہاں تو سب پاک ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہاں صبر کر لو وہاں جزا ہی جزا ہے وہاں جزا ہی جزا ہے مومن کے لئے اس لئے تو کہتے ہیں نا دنیا قید خانہ ہے وہ یہاں سے چھوٹ کر اپنے رب کی ملاقات کو جانا چاہتا ہے اللہ اکبر اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ اپنے نفسوں پر قابل پا سکے ہمارے نفس بڑے گندے ہو گئے ہیں دنیا کا میل کچیل بہت چڑ گیا ہے تربیت کی ضرورت ہے کوئی اچھا شیخ ملے جس کی تربیت اختیار کر سکتے ہو یہ پیسوں ایسوں والے شیخ نہ پکڑنا تو تربیت والا شیخ پکڑو جو تمہارے نفس کی تربیت کرے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ہمارے حال پہ رہے گئے اللہ ہمارے حال پہ رہے گئے